السلام علیکم آئیے پڑھتے ہیں اردو مضمون پاکستان کے لوگ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس میں ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں ان کی بعض رسمیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن پاکستانی ہونے کے ناتے یہ سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ویسے تو پاکستان کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں مگر اردو یہاں کی قومی زبان ہے اور اسے تقریباً تمام لوگ ہی سمجھ اور بول لیتے ہیں خاص طور پر شہروں میں رہنے والے لوگ اچھی طرح سے اردو بول سکتے ہیں پاکستان میں اکثر پڑھے لکھے لوگ انگریزی بھی سمجھ لیتے ہیں گاؤں میں رہنے والے اکثر لوگ جب آپس میں بات کریں تو اپنی مقامی زبان ہی بولتے ہیں پاکستان کی مقامی زبانوں میں پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچو کے علاوہ کئی اور زبانیں شامل ہیں شہروں میں رہنے والے لوگ نوکریاں یا کاروبار کرتے ہیں اس کے علاوہ بعض لوگ کارخانوں میں بھی کام کرتے ہیں گاؤں میں رہنے والے اکثر لوگ کاشتکاری کرتے ہیں یعنی کہ وہ اغلہ، پھال اور سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں یا بھیڑ، بکریاں وغیرہ پالتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کے اکثر لوگ مہمان نواز ہیں کیونکہ آپ جس کے گھر بھی جائیں وہ کھانے پینے کا ضرور پوچھتے ہیں اور مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں علاوہ عظیم، اکثر پاکستانی بہت ملنسار ہے اور بہت جلد آپ سے دوستی کر لیتے ہیں اس کے برعکس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ لوگ بہت جذباتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بعض لوگ تو سنگ دل بھی ہیں کیونکہ وہ بلاوجہ بیچارے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اس مضمون پر تیار کی گئی اردو سرگرمیوں پر کام کرنے کے لیے آپ میری ویڈیو پاکستان کے لوگ اردو سبق دیکھیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن سیکشن میں ملے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ